اتھر و وید کے انیسوے کھنڈ کے سرسٹوے سوکت میں کامنا کی گئی ہے جیویم شرد شتم دیرگ اور سکھ بھری آیو پانی کا جسے منطر مانا گیا وہ منطر جیویم شرد شتم جس میں کامنا کی گئی سو وش تک جیئے اسی منطر کے ساتھ بی جے پی کے تمام مکہ منطری منطری نیتا کارکرتا اور عام جنتا پردھان منطری نریندر موڈی کے لیے پرارتنا کرنے لگے جب پنجاب کے فیروسپور میں بھاری سرکشالہ پروہی کے بیچ دیش کے پردھان منطری لوٹے اور بٹھنڈا میں ائرپورٹ پر کہا اپنے سی ایم کو تھانکس کہنا کہ میں زندہ لوٹ آیا نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا برنتنجے یعنی برتیو پر جو وجہ حاصل کرے برنتنجے بھگوان شیف کو کہا جاتا ہے بھگوان شیف جن کی بھکتی کرتے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبھی ہے گھیر میں تم بھی نہیں سکو تو چلو کسی کے واسطے لاہے کہاں بدلتی ہے کسی کے واسطے لاہے کہاں بدلتی ہے تُم اپنے آپ کو خود ہی لدل سے تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیکھا مجھے گرا کے مجھے گرا کے اگر تُم سمبھل سکو تو چلو کیا چل سکتا ہے کوئی دنیا کے سب سے مضبوط لوگکنٹر کے پردھان کو گرا کر وشوک کی بڑی بڑی ایجنسیوں کے پیمانے پر بھارت کی جن پردھان منطری نے خود کو طاقتور سمجھنے والے ملکوں کے مسیحوں کو پراست کر دیا کیا ایسے راشتر نیتا کو پنجاب کے اسی فلائی اوور پر پانچ جنوری کو کسی کی ساجش کسی کی لاپرواہی 20 منٹ تک خطرے میں جھوک کر کیا واپس ڈللی لوٹنے سے روک سکتی تھی کیا گرا سکتی تھی بھارت کی مضبوطی کی منار کو مجبورن آج مجھے سنانا پڑ رہا ہے کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ سناتے سمائیں کہیں میرے بھیتر کوئی اہنکار نہ آ جائیں لیکن میں تو آپ کے چرنوں میں سمرپیت ہوں اور اس لئے آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے سنانا چاہتا ہوں نہ میں گرا نہ میں گرا اور نہ میری امیدوں کے منار گرے نہ میں گرا اور نہ تو میری امیدوں کے منار گرے پر کچھ لوگ پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے ایک سو تیس کروڑا آبادی والے راشتر کے پردھان منتری جن کے دیرگھائیو ہونے کی کامنا کے ساتھ سب سے بڑے راجی کے مکھ منتری کاشی میں پوجن کرنے پہنچ جاتے ہیں وپکش اور دیش میں بہت سے لوگوں کو یہ سب کچھ راجنیت ہی لگ سکتا ہے لیکن یوگی آدھتیا نا کال بھائراؤ مندر میں اگر جا کر طورن پردھان منتری کے لئے پوجن کرتے ہیں تو یہ پوجن کیا صرف ایک راجنیتہ کے لئے ہے سوچئے ایک بار اس تھرتا کے راجنیتک محول سے دیش کو نکالنے والے بائساکھیوں پر چلتی کھچڑی سرکاروں کے اسمنجس سے جنتہ کو مکتے دلانے والے ووٹ بینک کھسکنے کا ڈر چھوڑ کر کڑے فیصلے لینے کی ہمت دکھانے والے پردھان منتری کی سرکشا میں آئے سنکٹ کو کیا صرف راجنیت کے نظریے سے ہی دیکھا جانا چاہیے یہ موڈی سونے کی چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا ہے یہ موڈی راج پریوار میں پیدا نہیں ہوا ہے یہ موڈی بھارت ماں کی دھول پھاک پھاک کر کے بڑا ہوا ہے یہ موڈی پانچ دسک تک بینا رکے بینا تھکے کبھی تھکے بینا ایک نیش ایک لکشا سر پر سر بھارت ماں اس کے لئے جیئے آئے اس کے لئے تپسیا کرتا رہا ہے پانچ پچاس انٹریو دے کر کے ٹی وی سکین پر آ کر کے گالیاں دے کر کے پچاس سال کی موڈی کی تپسیا کو تم دھول میں نہیں ملا سکتے پھر کس کی ساجش تھی کس کی لاپروہی تھی جو بھارت کے پردھان منتری کی تپسیا کو اسورکشت کر کے دھول میں مٹانا چاہتا تھا جب پردھان منتری پانچ جنوری کو بٹینڈا ائرپورٹ سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور راشتری یہ شہید سمارک کو سڑک مارگ سے نکلے جب حسین ایوالا میں شہید سمارک سے تیس کلومیٹر پہلے خطرے میں پردھان منتری کے کافلے کو ڈال دیا گیا پردھان منتری کی سرکشہ خطرے میں پڑ گئی جیون کے اسی سنکٹ سے نکل کر پردھان منتری راشتر پتی سے آ کر ملتے ہیں پردھان منتری کی جیون رکشہ آگے ہر سنکٹ سے سرکشہ کے لیے دیش میں تمام نیتاؤنی شور کو دھنیوات دیتے ہوئے پرارتھنائیں شروع کر دی کال بھائرو سے پردھان منتری کے لیے آرتھی کرنے کے بعد اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتیناک اسی کاشی بشونات کے دربار میں پردھان منتری کی جیون رکشہ کے ہیتو پوجن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اس پرکار کی انہیتک اور سنبیدھانک اور اور لوگتانترک دیوستہ کو بھائرت کبھی سویکار نہیں کرے گا اور آج اسی لیے میں کاشی میں بابا بہرونات جیسے بابا بشونات جیسے بشونات جیسے سپرارتھنا کرنے اور درشن پوجن کرنے کے لیے بھی آیا اسی کاشی میں پچھلے مہینے نریندر موڈی گنگا سنان کے بعد کاشی وشونات کا آشرباد لے چکے ہیں مہیندر موڈی 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 پردھان منتری کا بڑا کٹاؤٹ آگے پوزن کرتے شیورات سنگھ شوہان پردھان منتری شریمان نریندر موڈی جی بھارت کی کروڑوں کروڑ جنتا کے پھردہ کے ہار ہیں بھارت کے مکٹ منی ہیں پوری دنیا میں بھارت کا مان سممان اور سوابی مان پردھان منتری جی نے بڑھایا ہے پردھان منتری جی کی جندگی کے ساتھ کل کھلوار کیا گیا ان کی سرکشہ کو جان بوچ کر خطرے میں ڈالا گیا لوگتانتر میں راجنیت کا سب سے بڑا خطرہ ستہ سے ہٹ جانے کا ہوتا ہے تمام ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ اس پلائیوور پر پندرہ سے بیس منٹ تک پی این کی گاری کو خطرناک طریقے سے روک کر رکھا جانا بھائیانک چوک ہے ان پندرہ سے بیس منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا تو ایسی چوک کون کرنا چاہتا تھا پلائیوور کے اوپر بیس منٹ کھڑا رکھنا میں کلیرلی بتا رہا ہوں یہ پلائیوور کے نیچے کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا تھا پلائیوور کے نیچے کوئی بھی آئیڈی ایمپروفائز ایکپلوسیف ڈیوائیسز لگ سکتا تھا جس میں پلائیوور اڑ بھی جا سکتا تھا یہ چیز بہت ہوا ہے اس ٹائپ کا کیسز اور یہ ہو بھی سکتا تھا تو اس ٹائپ کا امپرمچو اگر کوئی بلکیڈ آ جاتا ہے اس کا انفرمیشن انٹیلیجنس ڈی جی پودیس کے پاس ہونا چاہیے اب آپ سوچئے بھارت پاکستان بورڈر کی بہت نزدیک اتیانت سمویدان چھیل زلے میں پردھان منتری کے جیون پر خطرہ کتنا بڑا آیا اس کے بات پردھان منتری کا یہ بولنا کہ اپنے سی ایم کو تھانکس کہنا نہ زندہ لوٹایا وفاکش کیوں اسے صرف سبتہ کے لیے کامنا میں کی گئی کوشش بتاتا ہے امار یہاں رажہ رنتی دیو نے کہا ہے اور بہت دیچہ کہا ہے رہجہ رنتی دیو نے اور ایک راج گھرانے سے نکلی ہوئی بات ہے rog meses نکام یہی راججم نموکشم نپنربравم کام یہی دکتہ نام پرانی نام آرتناسنام نہ مجھے راج کے کامنا ہے نہ مجھے موکش کی کامنا ہے نہ کام یہی راججم نموکشم نہ مجھے پنربھون جنم کی کامنا ہے نہ کام اے راججم نہ موکشم نہ پنربھون نہ کام اے دکتپنا پرانی نام آرتناشنم اگر میرے رودے میں کامنا ہے تو مجھے ان دکھی دریدیوں کی سیوہ کرنا یہی میری کامنا ہے اسی کامنا کو لے کر کے ہم چلے 17 ستمبر 1950 کو گجرات کے ایک چھوٹے سے زلے میں ایک پچھڑے ورگ کے پریوار میں جنم لیے نریندر موڈی آدھوشو کے سب سے پرانے لوگ تنکر کے پردھان سیوہ ہیں یہ وہ پردھان منطری ہیں جنہیں سعودی عرب کے سربوچ ناغرک سممان کینگ عبدالعجیز سیش سے سممانت کیا گیا روس کا شیرش سممان The Order of Sent Entry to the Australia سممان دیا گیا فلسطین کے Grand Caller of the State of Palestine سممان سے نوازا جا چکا ہے افغانستان کے امیر امانو اللہ خان اوارڈ UAE کے جائد میڈل سممان مازدیو کے نشان زدین سممان سے پردھان منطری کو سممانت کیا گیا ہے پردھان منطری کو شانتی اور ویکاس میں ان کی یوگدان کے لیے پرتشکت سیول شانتی پورسکار بھی دیا جا چکا ہے دنیا بھر میں اتنا سممان حاصل کر چکے نریندر موڈی کے جیون پر پنجاب میں آئے سنکت کے بعد بھی اب اگر پوچھا جائے کہ تحاس انہیں کیسے یاد رکھے تو شاید جواب یہی ہوگا کانگریس کہتی ہے کہ فیروزپور کی رائلی میں بھیڑ نہیں تھی اسی لیے سرکشہ کا بہنہ بنایا جا رہا ہے بی جے پی کہتی ہے کہ کانگریس نے پردھان منطری نریندر موڈی کی سرکشہ سے کھلوار کیا ہے اسفرطی ایرانی نے اسے کانگریس کا خونی ارادہ تک بتایا اور ان سب راجنیتی کے بیچ پردھان منطری کے سرکشت زندہ لوٹنے کے بعد اگر دیش بھر میں کئی مکہ منطری اور کارکرتا پوجہ پاٹ ہون کرتے ہیں تو کیا اسے راجنیتی کیا کر خارج کر دیں گے یا پھر کہا جائے گا کہ یہ پردھان منطری نریندر موڈی کی لوک پریتہ ہے سمبھاؤ ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ سب راجنیتی ہے جو کارکرتاؤں کو اپنے سربوچ نیتا کے پرتی پریم دکھانے کے لئے مجبور کرتی ہے اسی پریم کے وشی بھوت موڈی کی جیون رکھشا کے لئے ہاتھ میں دیرگھائی ہونی کی کامنا والا پوسٹر لے کر پوجن وارانسی میں کارکرتا کرتے ہیں لیکن کیا جھوٹا ہے پریم گوپال سنگھ کا بھی گوونش پال کر گھر چلانے والے ایک کامات بھی گوپال آج تک سمبھاؤتہ چطرہ ترپاٹھی کو اتر پردیش کے جانپور میں ملے ان سے ہوئی باتچی تب سنیے موڈی جی کیسے کام کر رہے ہیں موڈی جی دیش میں پہیا پردھان منتری ہمارے دیکھنے میں نہرک سمجھ سے آئے ہیں جیتے ہیں ایماندار اور یوگی رکھ ایماندار ہیں اب تو کاشو بشناتھ کاریڈور کا ادھاٹن بھی ہو گیا یہ تو بھائی جو بھی جو سمپردائی کا ہوتا آپ نے دھرم کے لئے کرتا ہی ہے موڈی جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اس لئے دیش کے سب سے پہلے آدمی ہیں اتنے اوچھے سکھر پر راجہ ہمارے دیش کے اور ایماندار اور یوگی ہیں اچھا آپ بھابک ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں موڈا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بدلنے کے لئے آئے ہیں وہ آپ لوگ کے لئے اچھا کام کیا ہے ہمارے لئے کنہ کو ہم نے دیش کے لئے کیا کیا ہے آرے آپ رو کیوں رہے ہیں ہم نے دیش کے لئے کیا کیا ہے جب ہم نہیں کیا ہے ہم اپنے لئے نیجی سوارت کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ رو کیوں رہے ہیں ان کا نام لے لے کے آپ بھابک ہو جا رہا ہے ہاں اسے یہ کہ لگاؤ ہے پردھان منتری سے لگاؤ ہے یہ وہ لگاؤ ہے جو نہ صرف نریندر موڈی کے نام پر دوہزار چودہ سے بی جے پی کے لئے لہر بن کر کام کر رہا ہے دیش میں بھی لہر بن کر چل رہا ہے اسی لہر کے دم پر نریندر موڈی پردھان منتری رہتے ہر پل خود کو دیش کے لئے اپلقد بتاتے ہیں میرے لیے سوہ سو کروڑ دیش واسی یہ میرا پریوار ہے جس پل آپ اپنے جیمن میں دیکھ لیجیے جہاں پر آپ اپنا پن انبھو کرتے ہوں گے کتنے ہی تھک کر کے آئے ہوں گے سونے کا من کرتا ہوگا شریر ساتھ نہیں دیتا ہوگا لیکن ٹیلی فون آ جائے کہ آپ کے بھتیجے کو کچھ ہوا ہے اسپتال ہے ساری تھکان مل جاتی ہیں سکوٹر لے کر کے آپ بھاگتے ہیں رات بھر اس کی سیمہ میں لگے رہتے ہیں کیوں آپ کا اپنا ہے تھکان مٹ جاتی ہے آپ سوہم جھوڑ جاتے ہیں میری جندگی بھی ہر پل شریر تو شریر کا دھرپ کرتا ہی ہے لیکن اسی پل مجھے دھیان میں کوئی اپنا کوئی اپنوں کے لیے کبھی ترپوراں سے کوئی خبار کبھی کیرل سے کوئی خبار کبھی دلی سے کوئی خبار تو پھر بند کرتا ہے ارے اٹھو یار چلو دوڑو تردھان منتری کے جیون کو خطرہ پنجاب کے جس فیروزپور میں آیا وہاں بھلے وپخش یہ دلیل دے کہ چنانوی ریلی میں بھیڑنا چھٹنے سے موڈی واپس لوٹ آئے سرکشا کا بہانہ بنایا لیکن کیس بات کو بھی خارج کر سکتے ہیں کہ نریندر موڈی پنجاب صرف ریلی کے لیے نہیں بلکہ چالیس ہزار کرون سے زیادہ کی یوجڈاؤ کا شیلہ نیاز کرنے بھی پہنچے تھے کانگریس کے خونے ارادے ناکام رہے جو لوگ کانگریس پارٹی میں موڈی سے گھرنا کرتے ہیں وہ آج دیش کے پردھان منتری کو ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے بھنگ کیا جائے اس کے لیے پریاثرت تھے نفرت موڈی سے کانگریس کو ہے حساب ہندوستان سے اور ہندوستان کے پردھان منتری سے نہ کیجئے چوک راجنیتک تھی یا پردھان منتری کے جیون کو سرکشت کرنے والی راپرواہی سسٹم کی تھی سرکشہ ایجنسیوں کی تھی ایس پی جی کی تھی ان سب کی چانچ گریمنترالے بھی کر رہا ہے پنجاب سرکار لیکن پردھان منتری پر خطرے کی بات سنتے ہی کیوں دیش میں ان کی سلامتی کی دعائیں ہونے لگی اسے سمجھنے سے پہلے پردھان منتری کا ایک اور بیان سنتے ہمارے جوانوں کو ٹینٹ میں سوئے ہوئے تھے راپ کچھ بودھ دل آ کر جو ان کو موت کے گھاڑ اتار دے آپ میں سے کوئی چاہے گا میں چھوپ رہوں کیا ان کو ہیڈ کا جواب پتھر سے دینا چاک نہیں دینا چاک اور اس لیے سرجیکل سٹائک کیا اور مجھے میری سینہ پہ گرب ہے میری جوانوں پہ گرب ہے اب اس بیان کو سننے کے بعد گازی آباد میں مہادیو کے مندر سے پوزا کر کی لٹتین بزرگ کو سنیے جن سے پوچھا گیا کیا آپ کا پسندیدہ نیتا کون ہے پسند آتے ہیں پسند ہیں چاہ ہم کو نہ کرو پر ہم کو تو گوئی اچھے کرتا ہم تو انہیں کو بوٹ دیتا سب دن اور انہیں دنگے کیوں اچھے لگتے ہیں موڈی موڈی جی نو لگتا ہے اچھے کہ انہیں سانتی کے کام کرے سب کو ہم کو نہ دہا تو سب کو روزکار دیا گریبن کو بندت کری اور سارے کام انہوں نے موڈی جی نہ کرے سبرے بھگوان جی کے درسن کر کے آئے ہم تو انہیں چرن چھو لیں گے تو ہم تو تو آئید ادھا رہے جاگا موڈی جی کے چرن چھو لیں گے تو آپ کی ادھا رو کیوں آپ تو بزرگ ہیں وہ کیوں آپ سے پیال چھلوائیں گے موڈی جی بہت بہت پوڑا کرتے ہیں بھگوان کی تو بھکت کے پیر چھولے بھگوان کی بہت بہت پوڑا کرتے ہیں اچھا اس لئے آپ کو موڈی جی پسند ہے اور انہوں نے ایسے بہت کام کرے ہیں یہ موڈی ہے اسی بہت میں جواب دینا جانتا ہے کسی بھی دیش کی پردھان منتری کی ایک بیان پر بھی پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے ایسے میں جب بھارت کی پردھان منتری نریندر موڈی کی جان کو خطرہ پیدا ہوا تو سوچئے کیا چھوی بنی ہوگی دنیا میں اوپر سے اب بھرپور راج نیت یہ مت سوچئے کہ نریندر موڈی کے جیون میں خطرہ صرف بدوار کو بیس منٹ کے لیے آیا بلکہ انیس سو بانوے سے ہی خطرے اور چنوٹیوں سے سامنا پردھان منتری نریندر موڈی کرتے آ رہے ہیں پردھان منتری نے کیوں کہا کہ اپنے سی ایم کو تھینکس کہنا میں زندہ لوٹ پایا کیا اس بھاوقتہ کے قرن جسے سمیٹ کر بڑی چنوٹیوں کا سامنا پردھان منتری کرتے رہے ہیں پردھان منتری نے کیا آبیش میں آ کر کہا کیسی ایم کو تھینکس کہنا میں زندہ لوٹ پایا جیسا آکروش پاکستان کے آتنکیوں پر کاروائی کے بعد پردھان منتری کا دکھا دیش میں جتنا آکروش ہے لوگوں کا خون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا یا پھر پردھان منتری نے خود کے زندہ لوٹ پانے کی بات بہت سیمیتھ ہو کر چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بات گئی بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آکروش وقت کیسے فیروزپور میں ستھتیوں کا سامنا پی ایم نے کیا ہوگا جب پردھان منتری سکار کے بھیتر رہے ہوئے خطرہ دیکھ کر ایس پی جی کمانڈو باہر تھے اس منوبھاؤ کو سمجھنے کی لئے آج تک سمباد داتا گوپی گھانگھر اہمداباد میں کشور مکوانا کے پاس پہنچتی ہے جو پردھان منتری ناریندر موڈی سے جڑے کئی قصوں کو جانتے ہیں اور ان پر کتاب لے چکے ہیں چناؤتیوں اور ویپرید پرستیتیوں کا مقابلہ پردھان منتری ناریندر موڈی کیسے کرتے رہے اسے کشمیر کے لال چوک سے جوڑی کہانی سے یاد کریے جو خود پردھان منتری ناریندر موڈی سنا چکے ہیں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ سرینگر کے لال چوک میں آئے آگر کے پھرک کا ترنا چندہ پھر آئیں اور اگر وہ جندہ پاکی شاید آتا آدم توانی اس کے نام لیں گے آدم توانی کاؤنٹ ہوگا تک سنگے 26 جنوری کو برسوں اب چند گھنٹے باقی ہیں لال چوک میں فیصلہ ہو جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا 1992 میں جیسے چنوٹیوں اور خطروں دونوں کا سامنا ناریندر موڈی کرتے رہے وہی چنوٹیوں اور خطرے لگاتار ان کے راجنیتک جیون میں جاری رہے یہ پہلی بار نہیں جب اچانک پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک یا پھر در آرائی ہے دو فروری 2021 پشم بنگال کا شوک نگر پردھان منتری چنوناوی ریلی میں پہنچے ریلی کے بیچ حل چل ہوئی بھگدر جیسی ستھیتی پیدا ہو گئی بیرکیٹس توڑ کر بھیڑ سٹیج کی طرف بڑھنے لگی اس کے بعد پردھان منتری موڈی نے اپنا بھاشن جلد ختم کر دیا ایس پی جی نے انہیں وہاں سے سرکشت باہر نکالا 26 مائی 2018 وشو بھارتی نکشانت سمارو پردھان منتری وشو بھارتی وشو دیالے کے کنوکیشن میں منچ پر موجود تھے تبھی نادیا کا ایک یوک سپی جی سیکیورٹی سے گزرتے ہوئے سیدھے موڈی کے پاس پہنچ گیا جب تک گارڈز اسے پکڑتے اس یوک نے پردھان منتری موڈی کے پیر چھو لیے پردھان منتری حیران ہو کر دیکھنے لگے پھر سہج ہو گئے پولیس نے بعد میں اس یوک کو پکڑا اور پوچھتاچ کی اگست دوہزار اٹھارہ پردھان منتری پر حملے کی نقسلی ساجش یہ وہ وقت تھا جب مہراشتر میں اینٹی نقسل آپریشن کے تحت چھاپے ماری ہوئی تبھی کچھ چٹھیاں سلکشہ ایجنسیوں کو ملی جس میں پردھان منتری کو ٹارگٹ کر کے مارنے کی ساجش رچی جانے کی بات سامنے آئی 28 دسمبر 2017 پردھان منتری کا کافلہ اتر پردیش میں بھٹک گیا یہ بات تات کی ہے جب موڈی نویڈا میں ایک کارکٹرم میں پہنچ رہے تھے کافلے میں آگے چل رہی ستھانی پولیس کی گاڑی کے گلٹ ٹرن لینے پر دو گھنٹے تک پردھان منتری کا کافلہ بھٹکتا رہا اس معاملے میں بات میں دو پولیس کرمیوں پر کاروائی ہوئی اپنی سورکشہ میں آئی ان سبھی دراروں کے وقت پردھان منتری ناریندر موڈی نے سیم نہیں کھویا چناؤتیوں کے وقت پردھان منتری کے دماغ میں کیا چلتا ہے اسے جانیں گے اس سے پہلے ایک بیان سنتے ہیں تو بھارت کا چریتر اجے رہنے کا ہے ویجائی رہنے کا ہے لیکن کسی کے حق کو چھننا یہ بھارت کا چریتر نہیں ہے اور یہ تو بھرگوان رام چندرین جی اور لکشمن کا جو سنواد ہے لنکا چھوڑتے سمائے تب بھی اس سے دھانتوں کو ہم نے دیکھا ہے لیکن جب کوئی ٹررزم ایکسپورٹ کرنے کا اُدھوک بنا کر کے بیٹھا ہو میرے دیش کے نردوس ناغریقوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہو یودھ لنے کی طاقت نہیں ہے پیٹ پر وار کرنے کے پیانس ہوتے ہو تو یہ موڈی ہے اسی بحاظہ میں جواب دینا جانتا وہ ان کارکرموں میں گئے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سارے کارکرم کینسل ہو جائیں گے اور انہوں نے وہاں ایک بات کہیں تھی کہ پاکستان بہت بڑی گلتی کر چکا ہے اور جس ٹون میں انہوں نے کہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ کوئی ایکشن آنے والا ہے کہ جو ہوا وہ دیش رانتا ہے اب سوار اٹھتائی کی پنجاب کے فیروزپور میں جو پردھان منتری کی سرکشہ سے کھلوار ہوا کیا اس کے دوشیوں پر بھی کاروائی خود پیم چاہیں گے ایک کہانیہ میں پردھان منتری پر ایک دعاب لکھ شکے کشور مکوانا سناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گجرات میں تھے تو ایک مسلم یوہ نے دھمکی بھرا ان کو ایمیل بھیجا تھا جب پولیس نے ان کو گیرپتار کیا تو سامنے سے ان کو پولیس کو کہا کہ ابھی یوہ ہے ان کی کارکردی لنبی ہے ان کو ایسے کوئی ایسا نہ کرے تاکہ ان کی کارکردی پر نقصان ہو تو ایسے ویروہ دھیوں ہوتے ہیں ایسے اس پرکار دھمکی دینے والوں کو بھی انہوں نے سرکشہ دی جنتا کی سرکشہ ہر سمیں چاہنے والے نریندر موڈی کی جان پر جب پنجاب میں کچھ چوک کچھ لاپروہی کے کاران خطرہ آیا تو آگی کیا ہوگا کاروائی ہوگی یا پھر صرف راج نیتی ہر ویکتی چاہتا ہے کہ اتحاس میں اسے یاد رکھا جائے لیکن کیسے پردھان منتری نریندر موڈی کے جیون پر جو تمام خطرے پشلے تیس ورش میں آئے انہی چنوٹیوں کے بیچ اتحاس کیسے یاد رکھے کہ سوال کا جواب کیا نریندر موڈی نے دیا تھا یاد کریے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بیت کس نے لکھے تھے دنیا کے سب سے پرانے گرنٹ اور آج بھی پانچ ازار دس ازار سال کے بعد بھی دنیا کو راستہ دکھینے کا سامرت رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے بیت کس نے لکھے تھے اگر اتنے بڑے رچائتہ کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے اتحاس میں کہیں درج نہیں ہے تو موڈی تو کیا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے اتحاس میں نام انکت کرنے کے لیے نہ موڈی پیدا ہوا ہے نہ موڈی کا وہ مقصد ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں موڈی کو لوگ ان سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کی طرحی ایک مانے اس سے زیادہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے دیش ازر آمر ہے دنیا یاد کرے تو میرے دیش کو یاد کرے میرے دیش کے بھوششے کو دیکھیں میرے دیش کے لیے دنیا گرب سے کہیں یہ ایک دیش ہیں جو مانو کلیان کا راستہ دکھا سکتا ہے ویشوک اور سنکٹوں سے بھاہر نکالنے کا سامرت اس دھرتی میں ہے یہ دنیا کو پتا چلے موڈی کی چھوی چمکانے میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے ہندوستان کی چھوی چمکانے کے لیے جندگی کھپانے میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے چھوی گڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے چھوی ٹوٹنے میں بہت کم سمیں لوگ پریتا کے پیمانے پر اب بھی دیش میں چھوی نریندر موڈی کی ہی سب سے اوپر ہے لوگ پریتا کے اسی قد کی گواہی ہے کہ پنجاب سے زندہ سرکشت لوٹے پیم کے لیے دیش میں درگھائیو ہونے کی کامناوں کے منطر گونج رہے ہیں